السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والمرسلین وعلا آبه وصحبه اجمعین اما بعد فہو خاللاللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی اسراب عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصال الاقصال لذی بارکنا حوله للوریه من آیاتنا انہو والسمیع البصیح صدق اللہ لذی مبلغنا رسوله النبی الامین الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین قال سبحانه وتعالی فی شان حبیبه الكریم ان اللہ و ملائکتهم سلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارب وسلم جو حضرات دردور بٹے ہیں ان سے میں عدبا خواہش کرتا ہوں کہ وہ تھوڑی سی زحمت جو خالی جگہ ہے اس کو پھر کر لیجئے سیدنا شفینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارب وسلم صلو علیہ السلام و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک و سلام مرچد حضا کے صدر انتظامی کمیٹی تمام مسلیان کو شبہ میراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات پیش کرتا کہ اللہ سبحانہ تعالی مجیع اور آپ کو آج کی یہ مبارک رات عبادت اسکار میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ خطاب ہوگا صدارت خطاب اس کے بعد بیان سنکے بجائیے بلکہ عبادت اللہ کی رات ہے بہترین جو توفہ ملا ہے نماز کا آج کی مبارک راتی ان کو ملا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور اللہ کا وعدہ بھی ہے آج ہی کی رات شبہ میراج میں اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہے اے حبیب پچاس نمازیں میں سے پیٹانیس نمازیں تخفیف کی گئی ہے یہ نہ سمجھئے نمازیں کم ہو گئی سواب بھی کم ہوگا نہیں بلکہ آپ کی امت پانچ نمازیں پڑے گی پچاس نمازوں کا سواب عطا کروں گا شرک کے علاوہ ہر گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے تو حاضری بہترین آج کی مبارک رات تھوڑی دیر بیٹھ کر تخریریں سننی اس کے بعد ہماری مسجد خالی نظرہ ایسا نہیں ہے بلکہ آج کی مبارک رات عباد الہی مسروف ہینا ہے اس کے بعد سہری کرنا ہے انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے اس کی بڑی فضیلتیں روزہ کی ستائیسوہ روزہ جو ہے رجب کا بہت فضیلت والا روزہ ہے لفید روزہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے پہلا خطاب ہو چکا ہے یہ دوسرا خطاب ہے اور تیسرا خطاب بھی ہوگا انشاءاللہ صدارت خطاب ہوگا مدلل دلیل قرآن حدیث کے روشن میں آخری بیان ہوگا صدارت خطاب ٹوٹے بھوٹے انداز میں آپ کے سامنے سفر بیرات کا آہاز شروع ہو رہا ہے بڑے اطلاع کے ساتھ سکون نیجنی کے ساتھ بیٹھئے جتنی میری معلومات ہیں آپ کو ہم فرام کروں گا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے حق بولنے آپ کو اللہ حق سننی کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ سفر میرات سفر میرات اسرہ جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اس کو اسرہ کہتے ہیں اسرہ کا معنی ہے رات کو لے جانا اللہ سبحان و تعالی سفر میرات کا آغاز جو ہے سبحان سے فرمایا سبحان اللہ کوئی اچھی چیز نادخان ناد پڑتے ہیں اشعار اچھے لگتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے اللہ کی ذات بھی دیکھیے پیارے مصطفی سبحان اللہ کیا ہے سفر میرات سفر کا آغاز جو ہے لفظ سبحان سے فرمایا سبحان اللہ اثرہ بی عبدی یہاں نبی رسول کا لفظ نہیں ہے بی عبدی ہی فرمایا بی عبدی ہی کا مفسرین اکرام فرماتے ہیں جسم اور روح کے ساتھ جسم اور روح کے ساتھ معراج لفظ میراج کا معنی یہ ہے لفظی معنی معراج جب ہم لکھتے ہیں تو میم عین روح علیو جیب میراج کس سے ہوئی اللہ نے کس کو بلایا لا مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر عرش عین جو ہے عرش اور را دن میں نہیں بلکہ رات میں کس سے را کے بعد علیو جو اللہ سے اور جیب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جاکتے ہوئے جسم اور روح کے ساتھ میراج ہوئی اللہ عز و جل اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سفر میراج کیوں کر آیا لا مقام کی سیر کیوں کر آیا چاہے تو حرم سے ہی بررا آسمان اول میں سات آسمان صدرت منتحہ کی بلندی مفجید اقتصا تک کیوں لے کے لیا سبحان اللہ اسراب عبد لیلم لیلم فرمایا تنوین ہے دو دو سبر ہے تنوین دلاء اس بات پہ ہے پوری رات بھی نہیں ہے رات کے خود حصے میں اپنے خاص خاص بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک مسجد اقصہ کو کیوں لے کی گیا جس کے ارد گرد اللہ بارکن حولہ ہم نے برکتے رکھی ہے اللہ بارکن حولہ اس کے ارد گرد برکتے ہیں بارکن حولہ لنوریہ من آیت اتاکہ ہم دکھائے محبوب پاک علیہ السلام کو نشانیا انہو السمیع البصیر وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے رب دکھا رہا ہے پیارے مصطفیٰ دیکھ رہے دکھانا رب کا بلا رہا ہے رب جا رہے ہیں مصطفیٰ اور بندوں بے اعتراض کیوں ہو رہا ہے رب بلانے والا ان اللہ علا کلی شہیل خدیر ہے بیشر ہر چیز پر خادر مطلق ہے پلک جھپگنے تک رات کا قدسہ ہے اللہ نے اپنے حبیب کو بلانے والی ذات رب ہے جانے والے پیارے مصطفیٰ ہے اکیلے نہیں شاہ دلہا بنا آج کی رات ہے شاہ دلہا بنا آج کی رات ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے برراک کی رفتار کا عالم یہ حدیث پاک میں آتا ہے جہاں اس کی حد نگاہ پڑتی اس کا پہلا خدم ہوتا ہے تو پیارے مصطفیٰ کی رفتار کا عالم کیا ہوگا برراک کا عالم یہ ہے تو پیارے مصطفیٰ جس پہ سوار ہوئے ہیں تو محان بن طالب کے گھر پر آرام فرما رہے ہیں سرسر طور پر میں کہہ رہا ہوں تفصیل میں گئے بغیر سبحان اللہ سراب عبد لیل من المسجد الحرام من المسجد الاقصاء مسجد اقصاء آرزو تھی مسجد اقصاء کی تمنا تھی یا اللہ تیرے حبیب آخری نبی میری بارگاہ ہر نبی مزارات ابی علیہ السلام کے مزارات ہیں تمنا تھی اس تمنا کو اللہ نے پوری فرمایا ہاں تمہاری تمنا تیری تمنا ہی پوری ہو جائے قبل اول ہے مسجد اقصاء فلسطین کا مسجد اقصاء اللہ سبحان و تعالی ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی مرسلیم کو جمع فرما حضرت آدم علیہ السلام سے عیسی علیہ السلام تک صفحے باندھ کے کھڑے ہو رہے اس سے پہلے امی حان بن عبی علیہ السلام آرام فرماتے جس رات میراج ہونے والی ہے حبی عبی علیہ السلام آرام فرما رہے وہ اپنے دولت قدیبے نے اپنے تتازار بہن امی ساری رات عباد مصرو جس رات میراج ہونے والی ہے پیار حبی سو رہے راست کی بات یہ ہے پیار حبی صلی اللہ عرام فرما رہے جبرایل تشریف لے جاؤ اور جنتی براغ جنتی سواری بھی لے جانا جنتی سواری دنیا کی سواری نہیں کیونکہ میرے حبی کو میں نے نور سے بنایا ہے جنتی براغ سواری بھی جنتی براغ لے جاؤ میرے حبیب کی بارگا میں جانا سلام عرص کرنا عدب کا مقام ہے اب دیکھئیے پیارے حبی اللہ کا حکم ہے قرآن کریم میں نبی کی گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہونا اب دولت قدیم سرکار مبارک تجازت بہن کی گھر میں آرام فرمائے سرکار حدیث پاک میں آتا ہے امی حان ابن دبی طالب کی گھر کا چھت کھل گیا چھت سے ظاہر چھت سے داخل ہوئی جبر سلام آگئے کھڑے ہوگئے سرکار آرام فرمائے اب جگہوں تو بیعدوی ہے بیعدوی کا ہم جازب کا مقام ہے اٹھاؤں تو بیعدوی ہے اشارہ کروں بیعدوی ہے اب کیا کروں اللہ مسئلہ سمجھ نہیں اب تک جبرائیل کا اللہ رخصار کو جبرائیل کے رخصار کو کافری بنایا اب تک مسئلہ حل نہیں ہوا میراج کے راتے مسئلہ حل ہو رہا ہے جبرائیل کھڑے ہیں سوچ میں کیا کروں جگاؤ تو بیعدوی ہے کھڑا ہوں تو حکم کی تعمیل میں تاخیر ہے اب کروں تو کیا کروں غیب سے آواز آتی ہے جبرائیل کیا سوچ رہے ہو تمہارے یعنی رخصار کو میں نے کافری بنایا ہے میرے حبیب کو نور سے بنایا ہو اپنا رخصار میرے مصطفیٰ کی خدموں میں رکھ دو یعنی پیارے حبیب کی خدموں سے مس کر دو اور تھندک محسوس ہوگی میرے حبیب کو نن سے بیدار ہو جائیں جاگ جائیں گے حضرت جبرائیل السلام یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں اور ایک علماء کہتے رخصار ہے گھوٹ مبارک ہے خدموں تھندک محسوس ہوتی ہے حبیب پاک علیہ سلام علی سے بیدار ہوتے دیکھ ہیں یہ خلاف عادت جبرائیل کیا کر رہے یہ کیا ہے سب سے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور آج کی رات اللہ آپ کو یاد فرمائے ملاقات کا شوہ خرطہ اللہ شک صدر ہوا خون کا خطرہ بھی نہیں شک صدر ہوا وہاں پر تشتل آئے گیا نور حکمت کو ملول دیا گیا اس کے بعد پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے سین مبارک کو چھاک کرنے کے بار دلی مبارک کو نکالا جا رہا ہے سرکار دیکھ رہے یہ دنیا والے ایک حد تک ہوا ہے اس کے با ہوا نہیں سرکار فرماتے میں ہوا کا محتاج نہیں ہوا میری محتاج ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دلحہ بنایا گیا جنت حلیہ پنایا گیا برراک پر بٹھایا گیا نوری مخلوق فرشتے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سرکار مدینہ صلی اللہ حضرت علیہ وسلم برراک پر سوار ہونے سے پہلے توقف فرماتے رکھ جاتے جبرئی بولی یا رسول اللہ جلدی کی جب بٹھی آپ کے چہرے پر اداسی کیا ہے حبیب پاک رہی صلی اللہ سلام فرماتے ہیں آج میرے لئے میرے رب سواری انتخاب فرمایا ہے خلق اللہ عز و جل نے کہا میرے محبوب ہی جبرئی میرے محبوب کو خوش خبر سولان دیجئے آج کے رات موادہ کرتا ہوں آپ کی امت کو آپ کے عاشقوں کو کل سرعہ پر بجلی کی طرح گزار دوں گا جب پیارے مصطفی صلی اللہ برراک پر سوار ہوتے ہیں اور برراک کتنے سواریاں ہیں پاس سواریاں حبیب پا کر رہی صلی اللہ سلام کتنے پاس سواریاں برراک مسجد حرام سے مسجد اقصاد تک اس کے بعد بیت اللہم آیا وادی عیمن آیا اس کے بعد یہ سرب آیا آج جس کو مدین منورہ کہا جاتا ہے یہ سرب کا معنی کیا ہے برائیوں کو اڈا بیماریوں کو اڈا ہے جب پیارے مصطفیٰ کے خدم مبارک لگے تو بیماری اڈا نہیں رہا شفا خانہ بن گیا وہاں کی ہوا میں اللہ شفا رکھا ہے مدینہ مدینہ کی ہوا میں اللہ شفا رکھا ہے تو حاضری محترم جب چلتے ہوئے عالم مرزت کے حوال مشاہدہ کرتے ہوئے اور اس کے بعد مسجد اقصہ پورتے ہیں حضرت جبرعیل علیہ السلام ازاد دیتے ہیں اور اس کے بعد صفے باندے کھڑے ہیں تمام انبیاء مرسلین اور جبرعیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ مسجد سے کے مغرب تک جمعہ سے کے شنوب تک میں نے ہر پوری کائنات کو چھان لیا آپ سے افضل کوئی نہیں ہے آپ مسل پہ جائیے دو رکاق نماز پڑھائیں جو وعدہ میساق جو وعدہ تھا وَتَكْبِل لَهِ هُوَا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّنَا لَمَا تَجْدُ مِنْ قِتَوِ حِكْمَتٍ سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مُصَدِّقُ مگر مسجد افصام اللہ نے اس لئے تمام آدم تر عیسیٰ تک جمع فرمایا میسا توادہ بھی تقبیل ہو گیا جو پہلے سلطنت کر گئے تھے پیچے جو آئے آگے ہے مسلے پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکاق نفیل نماز پڑھا اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہو خطاب فرمائے اب وہ دن آج کی رات عبادت کرنے کی آرات نہیں ہے یہ انبیاء علیہ السلام کے سنت مبارک آئے آج ہی کی مبارک رات ستائیسی رات آدم علیہ السلام ترک عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کھڑے ہو گئے عبراہیم علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام حضرت موسیٰ حضرت جب آخری خطاب حبیب پا کر صلات و سلام کڑے ہوئے اللہ کی حمد و سلام بیان کرے اللہ نے مجھے رحمت لِلعالمین بنا کر دنیا جلسہ کرنا خطاب کرنا انبیاء کی سنت عبادت کرنا نماز بھی عدا کرے یہ بھی ہم نماز عدا کرتے یہ انبیاء علیہ السلام کے سنت مبارکہ پیارے مصطفیٰ تمام نمیین کی سنت مبارکہ ہے آج ہی کے رات اس کے بعد خطابت ہونے کے بعد دو پیالے پیش کیے ایک دودھ کا پیالہ ایک شراب کا پیالہ ابھی حرمت نہیں آئی حبیب پا کر صلات و سلام غیب دان نمی پیار حبیب دودھ کے پیالے کو پسند فرمائے جبر اللہ کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنی فطرت کو پسند فرمائے آپ کی امت پر شراب حرام ہے شراب یا نفرت کرے آپ شراب حرام ہے آج ہی کی دات عذاب کے اکسامپ مثال بتائے اللہ سبحان و تعالی چوری کرنے والے زنا کرنے والے سود کھانے والے سب کے بلے ایک قوم سے گزنے لگے سرکار مدینہ عالم برسط پاکبال مشاہدہ کرنے لگے جس کے ہوتوں کے کچھوں سے کٹے جا رہے اللہ کے حبیب نے کہا جبرائیل یہ قوم مگ ہے یہ آپ کے امت کے وائز ہیں تخریر کرنے والے خود تخریر کرتے خود عمل کی دعوت دیتے خود عمل نہیں کرتے ان کے ہوتا کٹے جا رہے اے قوم کو دیکھے اچھا اچھی غزہ ہے تازہ گوش رکا ہوا ہے سڑے گوش کو کھا رہے جبرائیل سے کہا اللہ کے حبیب نے کہا یہ قوم لوگ ہے جو نیک بیویوں کو چھوڑ کر حرام جنہوں مقتلع ہوا کرتے تھے دیکھے قوم سے مشاہد دیکھتے رہے جن کے پیٹ مٹوی کو دیسہ ہے جن کے اندر سام بچھو نظر آ رہے ساہر سے بلے یا رسول اللہ آپ کی امت سود خوری کرنے والی تھی سودی کاربار لین دیں اور اپنے جسموں سے اپنے ہی ناخنوں سے جسم کو کھروج رہے کہ کون لوگ ہیں غیبت کرنے والے چھو بلی کرنے والے ہیں اللہ نے بتایا آل برزا کا حوال بتایا یہ چیزیں ہیں عذاب کی کیسیت بتایا یہ دنیا میں عذاب کریں گے یہ عذاب ابتلاح ہوگی قرآن حدیث جا بجا اس کا ذکر ہے لعنت اللہ لالکاتمی جھوٹا پر لعنت ہے تو حادی محترم اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ سفر میراج کا آغاز ورائے مرجی افسا نور کی سڑھی دوسری سواری آسمان اول سے سات آسمان تک ایک ایک آسمان میں پہلے آسمان حضرت عذاب علیہ سے ملاقات ہوئی مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند ہونے لگی اور فریشتے یعنی ستر ہزار فریشتے جرومت میں دودھ سلام پڑھتے ہوئے فریشتے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ اللہ علیہ سلام کو لے جائے جا رہا ہے پہلے آسمان آیا حضرت عذاب علیہ سے ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں پہلے آسمان والے فریشتے خیام کے حالت میں ہیں خیام کے حالت پیارے مصطفیٰ ملحیدہ فرمائے دوسرے آسمان پہنچے حضرت یحییٰ عیسار حصص دو یعنی تیسرے آسمان میں دوسرے آسمان کے فریشتے رکو میں ہیں تیسرے آسمان کے فریشتے یعنی سجدے میں چوتھے آسمان کے فریشتے خیدے میں تمام قیفیت کو دیکھیں حبیب پاک علیہ السلام جب اللہ کے بارگاہ میں پہنچ رہا ہر الگ آسمان میں قیفیت الگ ہے خیام کوئی سجدے میں کوئی خیام میں کوئی رکو میں کوئی خیدے میں بیٹا ہوا ہے جب سے بنا ہوئی ان کے عبادت ہے بس اور اس کے بعد چھتے آسمان پر حضرت موسی علیہ السلام حارو علیہ السلام بیٹے ہوئے ہیں ولی یہ کون ہے یہ جدی امجد ہے آپ کے حضرت عبراہی علیہ السلام سلام عرض کر رہے اس کے بال مرحبا مرحبا اے اللہ کے حبیب مبارک ہو آپ جب سفر میرا سے جو آپ جائیں گے جنت کی بٹھی بہت پاکیزہ ہے خزانہ آپ کی امت میں جا کے کہنا لا حول بلا سبحان اللہ والحمد اللہ واللہ اکبر پھر وہاں پر ساتھ آسمان اس کے بعد حضرت جبرائیل ساتھ آسمان تک نورانی مخلوق کے پروں پر فرشتوں کے پروں پر ساتھ آسمان سے صدرت المنتحہ کی بلندی تک حضرت جبرائیل کی پر پر بازو صدرت منتحہ آگیا حضرت جبرائیل رب بولی یا رسول اللہ آپ تنہا یہاں سفر کرنا تو پتا یہ جہاں سب کی حد غوث ختم تمام فرشتوں کی حد جہاں ختم ہوتی ہے اور وہاں سے ابتدا پیار مصطفی کی ابتدا ہوتی ہے سب کی حد ختم ابتدا پیار مصطفی کی وہاں شروع ہوتی ہے جبرائیل سے کہا کوئی ماروزہ رب کے بارگاہ میں تم نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے نمرود کی سلگا آگ میں ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے ہے ابراہیم کوئی ماروزہ کوئی عرض اللہ کے بارگاہ میں ابراہیم نے کہا تھا تم سے کوئی حاجت نہیں ہے تم سے کیا کہا تھا ابراہیم خلی اللہ علیہ 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 سلام سے میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نبی بھی نہیں جا سکتا کوئی رسول نہیں جا سکتا ہی جبرائیل بتاؤ اب میں وہاں جا رہا ہوں تم بھی نہیں جا سکتے کوئی عرض کوئی ماروزہ ماروزہ بھی یو پیش کرے جبرائیل سلام یا رسول اللہ اچھا موقع ہے سرکار اللہ کی بارگاہ میں مہنچنے کے بعد ماروزہ عرض کرنا پل سرات تلوار سے تیز بار سے بار ہوگا میری خواہش ہے میری تمنا ہے اس پل سرات پر میری نورانی پروں کو بچھاؤں گا آپ کی امت اس پر چل کر گزر جائے جبرائیل علیہ السلام ماروزہ یہ پیش کرے امت کا خیال آسانی سر گزر جائے حبیب پاک علیہ السلام یہاں سے پھر اس کے بعد رف رف سواری رف رف مسلط تھی سواری نہیں رف رف ایک مسلط ہے یہ وہ بھی سر ذرم کی مسلط تھی گمبر خضر حر اور صدرت منتحا سے آگے جب جا رہے سرکار رف رف سواری رف رف مسلط جو تھی اسے بیٹے اب جا رہے ہیں اور اس کے بعد عرش عالی تک کونچے وہاں سے اپنے نورانی خدم سے سفر آغاز وہاں سے ایک خدم بڑھائے اللہ سبحان تعالیٰ اماتیہ ادنو منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادنو منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ قریب آئی قریب آئی قریب آئی اتنا قریب ہوئی ہے فَقَانَ خَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ عَدْلَا فَأَوْحَا اِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَا اللہ کے اتنا قریب ہوگئے دوب کا معنی وہ فاصلہ یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا رات و نیاز کے باتیں ہوئی رات و نیاز کے باتیں جو کچھ نہیں تھا رات و نیاز کے باتیں ہوئی اتنا خرب خاص میں ستر ہزار پر دوب اٹھا دی اللہ تعالی حیح حبیب آج کی رات تم مجھے دیکھ میں تجھے دیکھتا آج کی رات تم مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں آج کی اگر رات ہے شاہد الحابن آج کی رات ہے لن ترانی کہا مرانی کہا مرانی کہا لن ترانی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی تور پہ ہم کلام کیا کرتے سے اللہ نے جواب دیا ہائے موسیٰ ربی آرنی ہائے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں رب نے کیا کہا لن ترانی ہائے موسیٰ ہائے موسیٰ اس مادی قصافت کے دنیا میں مرانی ایک آہ آنکھیں ہیں وہ دیکھیں گی نہ تینی نہ آنکھیں نہ چشمی انبیاء دیکھیں سیدنا شفینا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا اے حبیب میرے پیارے محبوب اب آگئے ہو توفہ پیش کر میرے لئے کچھ توفہ لائے گفت گفت لائے ہو تم بولے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ایک دوست چاہنے والا ایک چاہنے والے پا جاتا ہے کوئی گفت لے کے جاتا ہے ہے نا اگر دوست کا ولی ماں ہے پدینے کا ہار لے کے جائیں گا وہ بھی کیسا پدینہ کھاو بولے تو خالد دولے کے گلے میں ارزار پر لگ جا کے پھیک دے رہے کھانے کے چیزہ پدینہ پدینے کی چٹی بنا کے کھاو بھر استعمال کرو بھر کوئی گفت لے جاتے ہیں بچے کا برطڑے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا لے کے جاتے ہیں کوئی کھلونا وغیرہ لے کے جاتے ہیں اللہ عز و جل فرمائے سفر مراج ہے اے حبیب میرے لئے توفہ کیا لائے ہو تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اشاءال فرمائے یا اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے میں تجھے کیا چیز پیش کروں کچھ نہ خود پیش کرو میری بارگاہ میں توفہ پیش کرو تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں اسی چیز پیش کروں گا میرے مولا تیرے خزانوں میں نہیں ہے تیرے خزانوں میں نہیں ہے کیا چیز ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمام قولی عبادت تیرے لئے یعنی دوبدنی عبادت تیرے لئے فیلی عبادت تیرے لئے اللہ عز و جل نے کہا اے حبیب تمہارا توفہ مجھے خبول ہے اور میرے طرف سے السلام علیکہ ایہا نبیو جب اللہ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ ساری رحمتیں برکتیں مجھ ہی پر نہیں ہے السلام علینا گناہگار امت پر میں تیری برکتیں سلامتی گناہگار امت کو یاد فرمائے گناہگار امت کو پھر فرمائے وہ آتے وعال عباد اللہ الصالح اور تیرے نیک بندوں پر راز و نیاز کے باتیں ہوئیں اور سفر مراج میں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دین چیلے اتا فرمائی نمازیں اور اس کے بعد نمازیں سور بقرہ کی تین آیتیں آخری آیتیں اور سرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کرنے کا وعدہ آت کی رہا بخشش کا وعدہ لیے اللہ صبحانہ تعالی پچاس نمازیں لے کر چھکے آسمان پر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب علاقہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ امت کے لئے اللہ نے کیا آتا فرمایا پچاس نمازیں اختصار کر رہا اصل واقعی حضرت سے آپ ثبات کریں گے اختصار کے تربعہ دلوں کے پاس کریں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیدنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک و صلی کماتو حبو تر رضا بی انتو صلی علیہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ واقعی میرات کائنات کا ایک منفرد اور بے مثال واقعہ ہے بے مثال کے لئے بے مثل بے مثال کے لئے اللہ بلانے والا نور سواری نور لے جانے والے نور جانے والے نور بلانے والا نور نورن علا نور ہے آج کی رات نورن علا نور کی رات ہے آج شاہ دلہ والا آج کی رات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں لگے اتنی نہیں پڑی گی نماز پچاس نمازیں تخفیف کرائی گی رب کے بارگاہ میں نو مرتبہ جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے آتے رہے پیتالیس نمازیں معاف ہو گئی تخفیف ہو گئی پانچ رہے گئی پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حبیف صلی اللہ علیہ السلام فرماتے مجھے اب اللہ سے حیاتی ہمانے جاؤں مصر یہ حق دی تو یہ بہانہ تھا اللہ کو نہیں معلوم پچاس عطا کر کے پیدال اس کی امباد کیا پانچ رہ جانا ہے معلوم تھا مگر موسیٰ کی تمنہ آرزو آرزو تھی اس مادی کسافت کی دنیا کے دیکھنے کی تمنہ ایک تجلی کو دیکھ نہیں سکتا فقرہ موسیٰ سعیقہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے سوئی کے ناکھیں برابر ڈالی گئی تجلی فلمہ تجلہ ربہ ایک اللہ نے اپنی تجلی ظاہر فرمائی سوئی کے ناکھیں برابر موسیٰ علیہ السلام دیکھ بے ہوش نہیں سکتا اور اس کے بعد کہا فَخَلَنَا عَلَيْكِ اِنَّكَ بِالْوَادِ مُقَدَّسِ دعا ہائے موسیٰ اس سرزمی وادیہ مقدس میں آئے ہیں اپنے نالین اتار کے آؤ اور ادھر دیکھیں پیارے مصطفیٰ اپنے نالین اتارنا چاہتے تھے اللہ نے کہا وہ موسیٰ قلیم اللہ ہے آپ میرے حبیب اللہ ہو نالین سمیتا موسیٰ قلیم اللہ حبیب اللہ میں فرق مولا قلیم اللہ موسیٰ حبیب اللہ میں کیا فرق قلیم اللہ وہ جو رب کی رضا چاہتے ہیں حبیب اللہ وہ ہے جو حبیب کی رضا چاہتا ہے خدا کی رضا مصطفیٰ چاہے مصطفیٰ کی رضا خدا چاہے فرشوالے تیری شوقت کا علور کیا جانے اس روا عرش اڑتا ہے پرے را تیرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمنہ تھی ایک بہانہ تھا نمازوں کا کم کرانا تخفیب کرانے کا آپ نے مزے لے رہے تھے کیا حبیب جاؤ تازہ تازہ رب کا جلوہ دیکھ کے آؤ آپ کے آنکھوں میں رب کا دیدار کر رہا ہوں رب کا دیدار کر رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام بھی ہو گیا پانچ نمازیں اللہ نے کہا پیتالیس نمازیں کم ہو گئے مستمجنا میرے محبوب یہ مستمجنا پیتالیس نمازیں کم ہو گئے سوا بھی کم ہو گا نہیں آپ کی امت پانچ نمازیں پڑے گی پچاس نمازوں کو سوال عطا کروں گا زنجیل گلدی رہی بستر بھی رہا گرم اتنے ہی دیر میں میرا سے واپس بھی آگیا سکتا سفر میرا لیلن فرما اللہ تعالی اور آپ کو کچھ حصہ ہے مختصر وقت میں گئے بھی جنت بھی دیکھیں دو جب کوئی مشاہدہ کریں اللہ نے کہا حوضِ کعصر میرا مالک تم جنت میری جنت میری اب اپنے غلاموں کو بسانا آپ کا کام ہے حوضِ کعصر بھی دیکھ لو جنت بھی دیکھ لو تمہارے غلاموں کی یعنی رہنے کی جگہ بھی دیکھ لو تو حاضری محترم جہاں سب کی حد ختم وہاں سے اپتدہ پیارے مصطفیٰ کی اپتدہ ہوتی ہے پاس سباریا سنیں آپ تحادیل محترم سفر میرا سے جو آپ پر تشریف لائے رات ابھی باقی تھی اور جب صبح ہوئی اور کفار مشرک سیوٹیاں بجائے وہ بجائے اور اتنے حصے میں کیسا جا سکتے ہیں تو کفار مشرکین نے کہا پھیک ہے مجید حرام سے بہت مجید حرام بہت دور ہے آپ یہ بتا کھڑگیاں کتنی ہیں دروازیں کتنے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی فرمائے جبراعیل جاؤ میرے پیارے مصطفیٰ کے بارگاہ میں نظروں کے سامنے مجید اپسا کو سامنے رکھ دو دیکھتے گئے اور اس کے بعد فرمائے اتنے دروازیں ہیں کھڑگیاں اتنے ہیں اور کافرہ تھے وہ جس کے ہیں خصمت میں ہدایت نہیں ہے نہیں 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 آپ کسی کے سن لے کے وہ پہ شاید آؤ اب یہ وہ لوگ شام سے ہمارے شام میں قافلے گئے راستے میں کہیں ملے گیا آہ ملے کب آتے معلوم بنیم وہ قافلے کب آنے والے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی شاہ فرمائے فلاقاوی تین قافلے کو میں نے دیکھا ہے اور چار سبے کے دن وہ قافلہ مکہ تو مقرامے میں آئے گا تین قافلے کے جو بتائے ایک ادھر ہدھر نہیں جو سرکاہ جو فرمائے جو وقت میں متعین کرے شریف ایک لمحہ ادھر نہیں وقت پر آگئے پورے جن کے اس میں تھا تصدیق سب سے پہلے میرا کی تصدیق کرنے والے اوہ وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لئے اللہ کے طرف سے صدیق کا خطاب بلا میرا کی تصدیق کرنے والے حضرت سیدو اوہ وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرش والے تیری شوقت کے علو کیا جانے خسروہ عرش پہ ارتا ہے پر اینا تیرا وصل اللہ تعالی علا خیل خلقہ ونون عرشہ محمد وعال آلہ وصحبہ جبعین والحمدللہ رب العالمين السلام علیکم